سینئر صحافی اور کولم دگار وجاہت مسود نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جج سائبان کے خط پر جاری ساری مشک کا نتیجہ موجودہ آئینی بندوبست کی ساتھ میں بارودی سرنگ لگانا ہے اس میں عدالت عزمہ حکومت ریاستی اداروں اور سیاسی قوتوں کا دامن ناگزیر طور پر داگدار ہوگا یہ کھیل کھیلنے والے پورے نظام کو متنازع بنانا چاہتے ہیں اپنی ایک کولم میں وجاہت مسود لکھتے ہیں کہ معیشت اور سیاسی اختیار کی حرکیات میں چند بنیادی نکات سمجھنا ضروری ہیں جس ریاست میں فیصلہ سازی پر عوام کو اختیار نہ ہو وہاں حتمی اقتدار بلا آخر عسکری قوت کے قبضے میں آ جاتا ہے اس میں ظاہر کے روس، مغل سلطنت، سلطنت عثمانیہ، ایرانی، ملائیت یا اشتراکی ممالک کی کوئی تسخیص نہیں اختیار پر ایسی اجارہ داری اور وسائل کی تقصیب پر اثر اندازی ہوتی ہے اور قومی وسائل عوامی محبوط کی بجائے ایک خاص گروہ پر خرچ ہوتے ہیں دنیا کی کوئی فوج بحیثیت مجموعی کاروبار سیاست نہیں سبال سکتی کیونکہ اسے پیشاورانہ معاملات بھی دیکھنا ہوتے ہیں چنانچہ عثمانیہ سلطنت میں ینی چنی نمودار ہوتے ہیں سوویت یونین میں اینکے وی ڈی اور کے جی بے کا ظہور ہوتا ہے ایران میں بعد از انقلاب پازدارہ نے انقلاب باقاعدہ فوج پر غالب آ جاتے ہیں جمہوری بندوبست میں بھی سی آئی اے اور ایم آئی سکس وغیرہ موجود ہوتے ہیں اور ان اداروں کی سرگرمیاں پردے میں جرم اور سازش سے خالی نہیں ہوتی جواب دہی سے بے نیاز ڈیپ سٹیٹ سے دو نتائش برامت ہوتے ہیں معیشت ابتدائی مرحلے میں غیر متوازن ہوتی ہے اور پھر جموت کا شکار ہو جاتی ہے دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ جواب دہی نہ ہو تو پیشاورانہ اہلیت ناغذیر طور پر زوان پذیر ہوتی ہے اور بدعنوانی کا راستہ کھل جاتا ہے یہ بدعنوانی جن پیوسطہ معاشی مفادات کو جنم دیتی ہے وہ قوم کے معاشی اور تمدنی ارتقاء کو جکڑ لیتے ہیں وجاہت مسعود بتاتے ہیں کہ جموت کی حامی پرانی طاقت اور نئی قوتوں میں تصادم ایسی ریاست میں وقف وقفے سے وقو پذیر ہوتا ہے جہاں اختیار کے متوازی سرچشمیں موجود ہوں ایسی سیاسی بے یقینی میں معاشی ترقی کی پائیدار منصوبہ بندی نہیں ہو سکتی اب کچھ عالمی معاشی حقائق دیکھ لیجئے بھارت چار کھرب ڈالر سے زیادہ کے جیڈی پی کے ساتھ دنیا کی پانچویں بڑی معیشت بن گیا ہے اگرچہ فیکس جیڈی پی کافی کم ہے لیکن بھارت کی شرعہ نمو چھ اشاریہ تین فیصد ہے چوتھے اور پانچویں نمبر پر مل ترطیب جاپان اور جرمنی ہیں جاپان کی شرعہ نمو ایک فیصد اور جرمنی کی شرعہ صفر اشاریہ نو فیصد ہے کچھ بیت نہیں کہ آئندہ دو برس میں بھارت دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے ہمارے جیڈی پی کا کل حجم تین سو ستتر ارب ڈالر ہے اور ہماری معیشت دنیا میں اکتالیسوے نمبر پر ہے وجہات مسعود کا خیال ہے کہ اگرچہ بہت سے پاکستانی چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ بہادر ججوں کے قد پر بحث کی جائے چیف جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی کے اقرار اور انکار کا تجزیہ کیا جائے مگر واضح بات یہ ہے کہ یہ کھیل کھیلنے والے پورے نظام کو متنازع بنانا چاہتے ہیں دوسری طرف کچھ صحافی مسلسل ایک راد علاپ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان افغان طالبان کو گلے لگا لے یہ نہیں بتاتے کہ افغانستان معروف معینوں میں قومی ریاست نہیں بلکہ اس ملک پر قابض گروہ نے پاکستان کے ساتھ بین الاقامی سرحب تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے پاکستان کے اعلانیاں دشمنوں کو پناہ دے کر پاکستان پر دہشتگرد حملوں کی سہولت کاری کر رہا ہے یہ وہی مہربان ہیں جو نیک محمد بیت اللہ محسود حکیم اللہ محسود اور فضل اللہ سے واحدہ چاہتے تھے پاکستان کے جوانوں کی شہادت کو متنازع قرار دیتے تھے اب تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ریاست درپردہ طالبان کی حمایت کر رہی تھی یہ نہیں بتاتے کہ دوہزار دو سے دوہزار پندرہ تک طالبان کی خفیہ سرپرستی کی مخالفت کرنے والے ٹھیک تھے یا غلط آج پاکستان مغربی دنیا کی ہمدردی بھی کھو چکا ہے اور افغانستان سے بھی پھول موصول نہیں ہو رہے وجہت مسود کہتے ہیں کہ ہماری سیاسی بے یقینی معاشی ودھالی اور مغربی سرحت پر دہشتگردی ایک ہی مسئلے کی مختلف پہلو ہیں اس کا عزام دوسروں کو دینے کی بجائے فیصلہ کرنا چاہیے کہ مقتدرہ کے گھسے پٹے ہوئے خیالات سے جان چھڑانا ہے یا تاریخ کے اس اندھے موڑ پر ہمارا اونٹ بدستور سہرہ کی اندھیری راکھ میں بھٹکتا رہے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا